بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو فل واش کرنا ہے یہ ہیں جی بی بی وائپس یہ تو سبھی کے گھر میں موجود ہوں گے اگر نہیں بھی موجود ہے تو یہ لاکے لگ دیں یہ بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے چارجر اکثر چارجر یوز کر کر کے بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے چارجر پہ پورا ہم اس کی لیڈ پہ اور اس کے آگے والے پارٹ میں ہم اس کو بی بی وائپس سے صاف کریں گے ایسا کرنے سے چارجر بلکل نیو نظر آئے گا اور ایسا فیل ہوگا جیسا کہ ہم لوگ ابھی لے کر آئے ہیں بی بی وائپس ہمارے اور بھی بہت زیادہ کام آتا ہے گھر کے بٹنز وغیرہ پر گھر کے لائٹ آن کرنے والے بٹنز پر آپ ان کو یوز کریں گے بلکل نیو ہو جائیں گے ہم لوگ بٹن کا بہت زیادہ ڈیلی یوز کرتے ہیں لائٹ آن کرنا فین آن کرنا وہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں تو ان کی صفائی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے اسی کو گھر کی مینجمنٹ کہتے ہیں اور ویسے بھی صفائی تو نصف ایمان ہے اس طرح سے اس کی تار پہ بھی اچھے سے ہم لوگ وائپ کو کریں گے تاکہ یہ اچھے سے صاف ہو جو بلکل نیو نظر آئے پھر آپ نے اس کی لیٹ کو اس کے ساتھ اس طرح سے اچھے سے لپیٹ کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ سیف رہے اور یہ خراب نہ ہو چارجر کو ہمیشہ سیف رکھا کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے کیونکہ موبائل کا استعمال آج کل کے زمانے میں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کتنا زیادہ ہے اور چارجر اکثر خراب ہو جاتا ہے اس کی لیٹ اکثر خراب ہو جاتی ہے اور اس لیے اس چارجر کی حفاظت کرنا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے چلیں جی چلتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف تو یہ ہے ہمارے فینسی جوتوں کے بارے میں ہم لوگ کے فینسی جوتے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یوز نہیں ہوتے ہیں کوئی شادی بیعہ کی تقریبات یا کئی آنا جانا ہو تو یوز ہوتے ہیں تو پڑے پڑے ان کے اوپر بہت زیادہ دھوڑ مٹی جم جاتی ہے اس سے ان کی شائن بھی خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی پرانی سوکس جو کہ آپ کی فالتو سوکس ہو جو کہ ضائع کرنے والی ہو اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں پھینکنا اس کا یوز کرنا ہے آپ نے اس طرح سے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے اس سوکس کو اپنے جوتے کے اوپر چڑھا دینا ہے بیشک کلر فول ہو جیسی بھی سوکس ہو بیشک ایک جیسی نہ بھی ہو کوئی بھی رف سوکس ہو میں آپ کو اس طرح ڈیمو کر کے بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے سوکس کو چڑھا دینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دین آپ اس کو رکھ دیں اس طرح کرنے سے آپ کا جوتہ بلکل سیف رہے گا اور وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ جتنے بھی ٹائم کے بعد اس کو یوز کریں گے اس کے پر دھور مٹی نہیں ہوگی اور وہ بلکل نیو جیسا ہوگا یہ بہت ہی زیادہ کمال کی ٹپ ہے امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو ذرا بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں جو نیو ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ہاں جی تو نیکس ٹپ ہے کال گیٹ کے بارے میں کال گیٹ کو جب آپ ویسلین میں ڈالیں گے تو کمال ہو جائے گا ہاں جی تو یہ کمال ابھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں ویڈیو کو فل واش کرنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا یہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑی سی ویسلین لی ہے ویسلین تو سبی کے گھر میں موجود ہوتی ہے اور سردیوں میں تو اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ میں نے ذرا سی ویسلین لی ہے اب ہم اس میں کیا یوز کریں گے کال گیٹ کال گیٹ کو اس کے اوپر ایڈ کریں گے اس سے ہم لوگ میرر کو ساف کریں گے شیشے کو ان دونوں کو مکس کر کے کسی بھی طرح کا شیشہ ہو جائے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا اس سے سارا دھنڈلا پان اور گن مٹی گرد وغیرہ سب کچھ بہت اچھے سے ساف ہو جاتا ہے واشروم کا شیشہ ہو گیا کوئی بھی کسی بھی قسم کا میرر ہے اس کو ان دونوں کے کمبینیشن سے اس کو ساف کر کے آپ ٹرائے کریں بہت ہی زیادہ کمال کی ٹرک ہے یہ ابھی میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گی پھر آپ کہیں گے کہ واقعی بہت ہی زیادہ کمال کی ٹرک ہے اس طرح سے میں نے دونوں چیزوں کو ایکوال کمانٹیٹی میں لے کے ایکوال مقدار میں لیا ہے دین میں اس کو وائپ ہو جائے کوئی بھی ٹیشو پیپر ہو جائے اس سے اس طرح سب سے پہلے سارے شیشے کے اوپر اس کو اپلائے کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کو ہم لوگ ایک اور ساف وائپ سے اس کو کلین کریں گے پھر آپ اس کے شاندار اور حیرت انگیز ریزرٹس دیکھئے گا یہ بہت ہی زیادہ اچھے سے ساف ہوگا اب بھی آپ دیکھیں اس کو میں لائیو آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ٹرک جو بھی ٹپ آپ کو بتاؤں وہ اچھی ہو صحیح ہو اس ٹرک کو میں آپ کے سامنے اپلائے کرتی ہوں یا میں اس کو پہلے خود اپلائے کر کے اس کے ریزرٹس دیکھ کے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی غلط چیز یا غلط ٹرک آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں تو میری ٹرک آپ کو کیسی لگی ہیں اگر اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ ٹرک آپ کو کیسی لگی ہیں جو نیو ویورز ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے ریزرٹس ما شاء اللہ الحمدللہ کتے خوبصورت ریزرٹس اس کے آئے ہیں موسیلی ایسا ہوتا ہے کہ گلاسیز جو لوگ یوز کرتے ہیں ان پر اگر ذرا بھی دھندلا بانا آجائے تو ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو وہ صاف کریں اگر ہم لوگ پانی وغیرہ سے تو وہ نہیں صحیح طرح سے صاف ہوتی تو آپ اس ٹرک کو ضرور اپلائے کرنا ضرور اپلائے کرنا یہ بہت ہی زیادہ کمہ مال کی ٹرک ہے یہ مجھے دیچی اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہنجی اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں